ہیلو فرنس دوستو جو ہمارے چینل بنے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بھیل پھول نہ بھولیں اگر آپ بھینس پالنگ سرو کرنے جا رہے ہیں تو ان پانچ باتوں کو دھیان میں رکھ کر بہت دودھ اتپردن کر سکتے ہیں اور اچھا منافع آپ کما سکتے ہیں بھینس پالنگ کا ڈیاری اتیوگ میں کافی میں ہے تو ہے بھارت میں 55% یعنی کی 20 ملین ٹرن دودھ بھینس پالنگ سے ہی ملتا ہے اگر بھینس کی نسل اچھی ہوگی تو دودھ اتپردن بھی اتنا ہی اچھا ہوگا پسو پالکوں کو بھینس پالنے کے لئے مورا نسل کی بھینس کا پالنگ کرنا چاہیے مورا بھینس سب سے اتھک اتپردن والی بھینس کی نسل ہے اس بھینس کے سینگ موڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پر جاتی کی بھینسیں دیشی اور انیا پر جاتی کی بھینسوں سے دھگنا دودھ دیتی ہیں یہ ہے پرتیزن 15 سے 20 لٹر دودھ آسانی سے دے دیتی ہیں اس کے دودھ میں فیٹ کی ماترہ سات پرت ست سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ اس کے ادھک دام ملتے ہیں یہ بھینسیں کسی پرکار کی جلوائیوں میں بھی جیوت رہنے میں سخت سم ہوتی ہیں اس بھینس کے دیکھرے کافی آسان ہوتی ہے یہ ہے بھینس پنجاب اور ہرینا رجم میں پائی جاتے ہیں لیکن اب یہ ہے دوسری رجم میں بھی دیشوں میں بھی پالی جا رہی ہے سنتولیت آہار کا ہونا بہت اجوری ہے اچھی نسل ہونے کے ساتھ ساتھ بھینسوں کی چرائی بھی اچھی ہونی چاہیے اگر چرائی اچھی نہیں ہوگی تو پسووں کے دو دودھ پد میں بہت فرق پڑتا ہے پسو پالک کو پورے دن میں بھینس کو پورے دن میں لگ بک چار کلوگرام دانا دینا چاہیے لگ بک ساڑے تین کلوگرام دانا گائیں کو دینا چاہیے اور بھوسا گیہوں کا بھوسا لگ بک تین کلوگرام پورے دن میں چار کلوگرام بھوسا دینا چاہیے اور ہر چارہ پورے دن میں لگ بک پندرہ سے بیس کلو گرام دینا چاہیے اور سو کلو سنتولیت دانا بنانے کی ہوئی تھی اس فرقار ہے دوستو دانا بنانے کے لئے دانے کی ماتر ہے یعنی مکہ جوگ یہ ہوں باجرہ اس کی ماتر لگ بک پہنتی پرتیست ہونی چاہیے چاہیے بتائے کہ دانے میں ملا کر پہنتی پرتیست ہو یا اکیلا کوئی بھی ایک پرگاہ کا دانا پلے سکتے ہیں تو اس کی بھی خورا پہنتی پرتیست ہونی چاہیے کھلی ہونی چاہیے سرپسوں کی کھل منگ فلی کی کھل بینولا کی کھل ہلسی کی کھل کی ماتر لگ بک 32 کلو ہونی چاہیے اور اگر آپ ان میں سے کوئی ایک کھلی کو دانے ملا سکتے ہیں تو وہ بھی ملا سکتے ہیں اس کی ماترہ بھی 32 کلو گرام ہونی چاہیے چوکر لینا ہے گہوں کا چوکر چنک کیچوری دالوں کیچوری رائس برین کھل ماترہ لگ بک 35 کلو کھنی جلون کی ماترہ لگ بک دو کلو اور نمک اس کے اندر ایک کلو ڈالیں ان سبی کو لکھیوں ہی ماترہ کے انصار ملا کر اپنے پسو کو کھلا سکتے ہیں بھائی مکچہ فرش ہو تو جیادہ بہتر ہوتا ہے بھائی فیشلنے والا نہیں ہونا چاہیے اگر بھائیس نے ہر سال بچہ نہیں دیا تو بھائیس پر آنے والا رو جانا سوا سو روک پخل آپ نہیں نکال سکتے ہیں اگر بچہ نہیں دے رہی ہے تو اس کو ڈاکٹر کو جرور دکھا لینا چاہیے اس کے ساتھ ہی بھائیس کا وجن تین سو پچاس کلو گرام ہو جانا چاہیے بھائیسوں کے لیے اور عمدہ ایک باڑا کے عویرستہ جرور کرنے چاہیے بھائیس پالن کر کے سمیں اس بات کا دھیان جرور ہوتنا چاہیے کیونکے لیے اور عمدہ ایک باڑا بنائے چاہیے باڑا ایسا ہونا چاہیے جو سردی گرمی اور برشات سے بھائیس کو بچہ سکے اور شات میں ہوادار بھی ہونا چاہیے باڑے میں کچھا فرش ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے باڑا فیشلنے والا نہیں ہونا چاہیے فیشلنے کی وجہ سے بھائیس کو چوٹ لگ سکتی ہے اور بھائیس کی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے سیلن نہیں ہونے چاہیے باڑے کے اندر اور پسووں کے پینے کے لیے ساپانی ہر شب میں رکھنا چاہیے اگر پسو کو آرام ملی گا تو دودھ اتفادن بھی اتنا ہی اچھا ہوگا اگر مچھ رہو تو پسو پال کو مچھا دانے کا پریوک کر جرور کرنا چاہیے مورا بھائیس سب سے ادھک اتفادن والی بھائیس کی نسل ہے روگ نیندر اس بقار ہے اور اگر آپ پسو سوست نہیں ہوگا تو آپ اس سے اچھا دودھ اتفادن بھی نہیں کر سکیں گے اس لیے جروری ہے کہ آپ اپنی بھائیس کو پیٹ کے کیلے کی دوا پھر پکا مو پکا گلا گھوٹو کا ٹک کا لگوانا چاہیے ساتھ ہی بھینسوں میں ہونے والا تھنیلہ روگ کے لکشن کو بھی پہچانے اور ان کا ترد ہی علاج کروائیں دھنیو دوستو یہ تھے بھینس پالوں سے رو کرنے پہلے پانچ باتیں جو ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے ویڈیو دیکھنے کے دنے والا دوستو چینل کو سبسکرائب جروہ کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر جروہ کریں دنے والا دوستو جائے ہنگ